اسلام علیکم ویبرز آج میں آپ لوگ کے لیے بہت اچھی ایک ٹیکنیک لے کر آئی ہوں ڈائے شگر کرنے کی کہ آپ کس طرح سے گھر کے اندر شگر کو ڈائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈائے شگر مارکٹ میں بہت زیادہ ایکسپنسف ملتی ہے تو بہت آسان سے دو تین میتھرٹ ہیں جس سے میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گی تو ویڈیو کلاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی میری ویڈیوز اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں تو چھریا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں صرف شگر چاہیے دانے دار چینی جو ہمارے گھر میں یوز ہوتی ہے نورمل ریگولر شگر ہے یہ اور اس کے لیے ہمیں کلر چاہیے تو میں چار طرح کی کلر لے رہی ہوں ایڈبل کلر ہیں یہ یہ کچھ لکپٹ کر رہے ہیں میرے پاس اور جیل کلر بھی ہے تو ہم ان چاروں کا استعمال کریں گے تو اس کے لیے کہ میں نے پلاسٹک کا جھاڑ لے ریا ہے یہ لے لیں گے سمپل ہے یہ اور اس کے لیے تھوڑی سی شگر آئٹ کر دیں گے 3 to 4 ٹیبل سپون کے برابر یہ بہت آسان طریقہ اس سے آپ کے ہاتھ بھی نہیں گندے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہم تھوڑی سی ڈرابز ایڈ کر دیں گے کلر کے تین سے چار ڈرابز میں ایڈ کروں گے اس کے اندر اور پھر اس کو ہم بند کریں گے اور شیک کر لیں گے اچھی طریقے سے تو ہماری جو یلو کلر کی شگر ہے یہ ریڈی ہو جائے گی اچھا اس شگر کو آپ لوگ کیکس پہ استعمال کر سکتے ہیں سپرنکل کی طور پر اس کے علاوہ آپ لوگ کپ کیکس وغیرہ بناتے ہیں یہ بسکلی ڈیکوریشن کے اندر استعمال ہوتی ہے ساری شگرز وغیرہ جو ہوتی ہیں اور سپرنکلز نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ لوگ یہ گھر میں تیار کر کے اور اپنا کیک وغیرہ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے کتنی اچھا کلر تیار ہوا ہے یہ اور شائنی ہے یہ شگر کا آپ ٹیکسٹر دیکھ لیجئے بلکل بھی سٹکی نہیں ہے اور اس کے اندر پورڈر کلر یوز نہیں ہوگا آپ نے لیکوڈ کلر یا پھر جیل کلر ہی یوز کر سکتے ہیں تو اب میں اسی بوٹل میں تھوڑی سی اور شگر لے لوں گی اور اب میں ریٹ کلر تیار کروں گی اچھا میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں یہ شگر کو اگر آپ ڈرائے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہلکا سا بھی مویسٹر لگتا ہے تو شگر میں تھوڑی سا مدب پانی چھوڑنے لگ جاتی ہے تو اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ شگر کو ایک اچھے سی ٹرے میں پھلا کے بڑی ٹرے میں پھلا کے رکھ دیجئے اور پانکے کی نیچے رکھ دیجئے تو یہ ڈرائے ہو جائے گی آدھے ایک گھنٹے کے اندر تو دیکھیں یہ ریٹ کلر بھی تیار ہو گیا ہے جیسے میں نے یلو بنایا تھا اسی طرح سے ریٹ بھی تیار کر لیا ہے اب میں بلو کلر بناوں گی تو اس کے لیے میں فور ٹیبل سپون شگر لے لوں گی اور وہ میں ایک باول میں میں بنانا بتا رہی ہوں آپ کو تو اس کے لیے میں فور ٹرابس لے لوں گی کلر کے اور اس کو بس ہم اسپون سے میکس کریں گی اچھی طریقے سے تب بھی یہ شگر ریڈی ہو جاتی ہے بس آپ کو تھوڑا سا اس کو میکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں شگر اچھے سے میکس ہو گئی ہے اچھا مجھے کلر لائٹ لگ رہا تھا میں تھوڑا سا اس میں کلر اور ایٹ کروں گی تو مجھے دارک بلو کلر چاہیے تھا اور اس کو ہم میکس کر لیں گے اچھا طریقہ بتا دیتی ہوں آپ کو کےک آپ نے پلاسٹک بیک لے لینا ہے اس کے اندر شگر ایٹ کر دیں اور ایک ٹودپک لیں گے ہم اس سے ہم جیل کلر لے لیں گے یہ گرین کلر ہے تھوڑا سا لیا ہے میں نے اور ٹودپک کو اسی کے اندر رکھ دیں اس کو ہم میکس کر لیں گے کلر کو بہت اچھی طریقے سے بس آپ ہاتھ سے میش کر لیں بہت اچھی طریقے سے تب بھی آپ کی شگر تیار ہو جاتی ہے تو یہ میں آپ کو تین طریقے بتا دیئے ہیں آپ کو جو اچھا لگے اس سے آپ بنا سکتے ہیں مجھے بوٹل والا بہت ایزی لگتا ہے کہ آپ کوئی بھی پلاسٹک کے جار میں آپ کلر ایٹ کر کے شگر کو میکس کریں تو آپ کا کلر ریڈی ہو جاتا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی ایک باول میں یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے چاروں کلر ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور بہت خوبصورت کلر بنے ہیں بہت اچھی لگتی ہے یہ تو میں آگے استعمال کروں گے آپ لوگ دیکھتے رہیے گا میرا چینل اچھا اس کو سٹور کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ کسی بھی بلاسٹک کے بیگ میں اس کو رکھ کر اور آپ اس کو پھر کسی ایر ٹائٹ باکس میں رکھیں اور اس کو آپ نے رکھنا ہے مطلب کیبنز وغیرہ میں رکھنا ہے فریج میں نہیں رکھے گا نہیں تو یہ خراب ہو جائے گی مطلب اس کو تھنڈک ملے گی تو یہ پگل جائے گی مطلب ساری خراب ہو جائے گی تو اس بات کا خیال رکھئے گا آپ نے ڈرائے جگہ پہ ہی رکھنا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو سو ویورز اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ